خداون آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے خداون جسم سے کی خوش خبریں مکردس مرکس کے مطابق اے خداون تیری تمجھے ہو اس کے چھٹے باپ کی تیسویں آیت سے ہم بیان سنیں ایک دن رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب تجھ سے بیان کیا تب اس نے ان سے کہا تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو اس لیے کہ بہت آمد رب تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور بطیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں بیدل دھوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور یسو نے اتر کر بڑا حجون دیکھا اور اسے ان پر لحم آیا کیونکہ ان بھیڑوں کی معنی تھے جن کا چرواہ نہ ہو اور وہ انہیں بہت سے باتوں کی تعلیم دینے لگا مسیح خداون میں میرے عزیزوں پچھلے جنگ کی تباروں سے ہم مرکس رسول کی مار پر انجیل کا پیٹام سن رہے ہیں چھٹے باب سے پچھلے کی تبار ہی تلاوت پڑی گئی تھی جب یسو مسیح اپنے شاگیردوں کو دو دو کر کے بھیجتا ہے ہدایت کے طرح تردیل کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے انجیل کا پیلاو سنانا ہے اور پھر آج انجیل امتدس میں انہیں سنا کہ یہ شاگیرد جو ہیں یہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یسو کی انجیل کا ارچار کرنے کے بعد بشارت دینے کے بعد یسو کے پاس واپس لوٹتے ہیں اور یسو کو خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے کس طرح سے تعلیم دی ہے اور پھر یسو کہتا ہے ہاں تم تھکے ہوگے ذرا آرام کر دو ذرا آرام کر دو اور پھر ایک بہت بڑا حجوم جو ہے وہ یسو کے پیچھے ہو لیتا ہے اور دکھا ہے کہ انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی کیونکہ لوگ جو شب و روز یسو کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے اور آج انجیلی قدس میں نے سنا کہ یسو جو ہے وہ کشتی پر بیٹھ کر دوسرے کنارے جاتا ہے اور لوگ دوڑتے ہوئے کنارے کنارے ایسے دوڑتے ہیں کہ جہاں یسو دوسرے کنارے پر جاتا ہے وہاں یسو سے پہلے پہنچ جاتے ہیں یہ ایمان پر یہ یسو پر آس ہے یہ یسو پر امید ہے انہوں نے اپنی زندگی کی امید کو یسو میں پہچان لیا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندبنات کو یسو میں پہچان لیا ہے اس لیے وہ یسو سے جدا نہیں ہونا چاہتے بھاگ کر دوڑ کر کنارے کنارے تھیل کے کنارے کنارے یسو کے پاس پہنچ جاتے ہیں یسو ان کے ایمان کی اس مصبوتی کو دیکھ کر ان کے اس گرم جوشی کو دیکھ کر اور ان کے اس ملگلے کو دیکھ کر ایک بہت خوبصورت دعا کرتا ہے اور لکھا ہے جن میں بھی اس لکھتا ہے کہ یسو کو ان پر رحم آیا یسو کو ان پر رحم آیا کیونکہ وہ ایسی بھیڑوں کی مانت تھیں جن کا چروہا نہ ہو جسو بنی اسرائیل میں بہت دیر سے کوئی ایسا چروہا نہ آیا تھا کوئی ایسا بڑا جو ایمانی اور نصبی لیڈر نہ آیا تھا ایسا عظیم شخص نہ آیا تھا جو خدا کا کلام اور خدا کی محبت اور خدا کی تسلیح اپنے لوگوں تک انچان سکتا تھا اس لیے ان لوگوں نے خدا کی یسو مسیر میں خدا کے عظیم چروہے کو پہچان لیا تھا اس چروہے کو جس کا ذکر زبور نویز کرتا ہے کہ خدا میں میرا چپان ہے خدا میں میرا چروہا ہے اور اُٹھے کوئی کمی نہیں آج ہم نے یہ زبور پہ سنا ہے کہ خدا میں میرا چپان ہے اس حجوم نے ان سائل لوگوں نے خدا میں جسو مسیر میں اس عظیب چروہے کو پہچان لیا تھا جس کا ذکر نبیوں نے کیا تھا اس شائعہ نے عرمیہ نے اور دیگر نبیوں نے اس شائعہ نے دیگر نبیوں نے اس نصیب چروہے کا ذکر کیا تھا کیوں ذکر کیا تھا وہ فرمادے ہیں آج پہلے چروہے میں نے سنا کہ عرمیہ کہتا ہے کہ خدا میں افسوس کا اظہار کرتا ہے بنی اسرائیل کے چروہوں پر کیونکہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک طرح سے مہنی کیا ہے جو ذمہ داری ایک کرواہ ہونے کی حیثیت سے انہیں نہیں گئی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا ہے اس لیے افسوس کا افسوس کرتا ہے اور پھر بنی اسرائیل سے وانا کرتا ہے خدا کے نبی ارمیوں وانا کرتا ہے کہ خدا آپ تمہیں ایک نیک چپان آہیہ کرے گا ایک نیک چپان جو عدل سے کام کرے گا جو تمہارا انساق کرے گا جو تمہاری نگے وانی کرے گا جو تمہیں ہر حال میں ہی بازت دے گا جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا اور چروہہ بند کر نکے بان بند کر تمہاری ہی بازت کرے گا اور ان میاں در حقیقت میں خدا مند یسو مسیح کی پیشت ہوئی کر رہا ہے کہ وہ نصیب چروہہ سرور آئے گا یسو مسیح نے کہا کہ اچھا چروہہ میں ہوں ایسٹر کے دنوں میں عدل پاشکہ کے دنوں میں جو عدل پاشکہ کا چوتھا اتوار کہاتا ہے وہ نیم چپاک کا اتوار کہلاتا ہے گوڑ شیپٹ سنڈے اچھے چروہہے کا اتوار اس اتوار میں بھی ہم نے اچھے چروہہے کی کوئیوں کا سکر سنا ہوگا اور آج ایک مرکہ پھر اچھے چروہہے کا مصمون اور اچھے چروہہے کی کوئیوں اور جو ہے اس کی فضیلتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ہمارا اچھا چروہہ ہمارا خدا یسو ہسی ہے ہم سب اس کی چراغہ کی بھیڑے ہیں اور اچھا چروہہ کیا کہتا ہے اچھا چروہہ کہتا ہے کہ میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں میری آواز سنتی ہیں اور عزیزم کلام مقدس میں خدا کی آواز کو سننے سے مراد یہ ہے کہ جسمانی طور پر کان سے آواز سننا نہیں ہے بلکہ خدا کے ارادے کو اپنی زندگی میں مراد لینا ہے خدا کے منصوبے کو خدا کی ارادے کو اور خدا کی ارادے میں مرادے اپنی زندگی گزارنا ہے یہ ہے مطلب خدا کی آواز سننا آج ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں اس کلام مقدس کی صورت میں اس انجیل کے بیغام کی صورت میں آج ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں تو یہ آواز صرف آپ کی سماعتوں مہدود نہیں جانی چاہیے یہ صرف کام سے سنا اور اچھا لگا اور بابا کہہ دی یہ اس حد تک تھیر رہنے چاہیے بلکہ خدا سن کر سمجھ کر اپنانے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں دھالنے کی ضرورت ہے اور اس سوال پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کیا میں خدا کی اچھی پھیڑ ہوں جو یسو کی آواز سنتی ہے یسو کی آواز سننے سے مراد ہے یسو کی طور طریقے کو اپنا لینا یسو کی خوبیوں کو اپنا لینا یسو کے چال چل کو بنا لینا انجیل کی قدروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا آج ایک لفظ آیا کہ یسو جب اس حجوم کو دیکھتا ہے تو اس حجوم پر ترس آتا ہے رحم آیا اور اس نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ ان کا چلوا ہم نہ ہو یسو نے ایک بڑا حجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا یہ جو لفظ رحم ہے یہ کلام مقدس میں بہت اپا آیا در حقیقت میں خدا کا سارا کلام ہی خدا کے رحم کو بیان کرتا ہے خدا کی محبت کو اور خدا کے رحم کو اور خدا کی معافی کا بیان ہے خدا کا سارا کلام خدا کے کلام کی ایک ایک آیت خدا کے رحم سے لبریز ہے اور خدا کے رحم کو بیان کرتی ہے خدا خدا رحم ایک ایسا بہت تھارا ہے جو کبھی رکھتا نہیں کبھی تھمتا نہیں خدا خدا کی کہ خدا رفیق ہی ہے رہن کرنے والا ہے اور اسے سے مزید کی بات سے ہے کہ خدا کی سفات میں سے ایک سٹھ ہے غیرت والا قریور ہے غصہ آور بھی ہوتا ہے وہ اپنے غصے کو جھوٹ سکتا ہے دھوم سکتا ہے لیکن اپنے رہن کو نہیں ہوت سکتا وہ اپنی بہت ساری سفات کو تماز سکتا حجیب خدا نے غصہ کر لیا اور کسی نے ماں بھی مانگ لی تو وہ اپنے غصے کو رہو نہیں ہوتا ہے غصے کو تمازہ لیکن رہن کو نہیں رکھتا ہے اس کا رہن جیسے میں نے کہا کہ ایسا بہتا بھارا ہے جو مسلسل بہتا رہتا ہے جو کبھی رکھتا نہیں کبھی تھمکتا نہیں حجوم کو دیکھ کر یسو کو ان پر رہن پر عزیزو آج ہم بھی خدا کے رحم کے آرسمن ہیں ہمیں بھی خدا کے رحم خدا کا رحم درکار ہے لیکن جیسے دیکھا کہ جو کس طرح سے یسو کو دیکھنے کی چستجو کرنا ہے یسو کے اقلام کو سننے کی چستجو کرنا ہے یسو پر نگاہ کرنے کی چستجو کرنا ہے یسو جھیل میں یا کشنی پر گھر کر دوسرے بات کرنا جاتا ہے اور یہ حجوم جو ہے دوڑتا ہوا حضاروں کا سنسلوں کا حجومتا ہے وہ یسو سے پہلے جا پہنچتا ہے خدا کے رحم کو حاصل کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی کوشش تو کرنے پڑتی ہے ہنجی تھوڑی سی کوشش تو کرنے پڑتی ہے تھوڑا سا ہاتھ پاؤں بھیلانا پڑتا ہے خدا کا رحم ہنجی صدا رحم میں یہ اس کی بکشش ہے وہ گھر بیٹھے بھی آپ کا رحم کر سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا کے اقلام میں یہ کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کتنی ہی ایسی تمثیلیں ہیں کتنی ہی ایسی کہانیاں ہیں جو یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا ان پر نگاہ کرتا ہے ان پر رحم کرتا ہے جو خدا کے رحم کی جستجو کرتے ہیں جو آنسو رکھتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں جو جدو جہد کرتے ہیں کہ خدا پر رہوئے خدا ان پر نگاہ کرتا ہے خدا ان پر نگاہ کرتا ہے آج ہم بھی خدا کی رحم کو آسل کرنے آئے ہیں خدا کی رحم درم کی گھر میں یہ خدا کی بادشاہی ہے یہ گھر کا سکون ہے یہ غاندان کا اتمنان ہے یہ گھر کی مشکلوں اور پریشانیوں سے آزادی ہے یہ ہے خدا کا رحم اور آج ہم سب اسی خدا کے رحم کو حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں خدا کی اچھی پھیڑے بن کر خدا جو ہمارا رحیم چوان ہے اچھا چروہا ہے آج ہم سب کو یہ باقر کرواتا ہے جب ہم نے اچھے چروہے کی خوبیاں سنی ہیں جو اپنی پھیڑوں کو جانتا ہے نام بنا چانتا ہے اور پھیڑے بھی اس کی آواز سنتی ہیں آج ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کیا میں خدا کی اچھی پھیڑ ہوں خدا تو میرا اچھا چوان ہے ہی وہ اچھا چروہا ہے ہی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ہماری ذات میں دور آئے ہو سکتی ہیں کیا میں اچھا چروہ اچھی پھیڑ ہوں یا نہیں کیا میں سے اب اس کی آواز کو سن کر انسو بھی کر دیتا ہوں یا اس آواز کو اپنے وجود میں اتار لیتا ہوں اس آواز کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے پاکنی آئے خدا سے دعا کرے کہ اگر ہم خدا کا رحم حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر یسو پر نگاہ کرنی ہوگی پھر یسو سے ملاقات کرنی ہوگی پھر یسو کو حاصل کرنے کے لیے یسو کو دیکھنے کے لیے اسے ورکت پانے کے لیے دور کر اس کے پاس جانا پڑے گا جس طرح یہ حجب دور کر اس سے پہلے اس جگہ جا پہنچا جمعہ یسو جانے کو تھا ہماری دعا ہے کہ خدا بند خدا ہمیں اچھی بھیڑے بنائے تاکہ ہم خدا بھی پیٹ کرتے رہیں مسیح خدا بند کے وسیرہ سے آمین